ہفتہ ویکنڈ ویکنڈ کرتے رہتے ہیں اور ویکنڈ پر لاش بن کر پڑے رہتے ہیں لاش بن کے پڑے رہتے ہیں یہ سٹوری ہے کہ ہوسٹل لائف کی اور ہم ہوسٹل میں اپنا ویکنڈ کیسے گزارتے ہیں بسکلی آج ہمارے ساتھ بھی بائی مجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے ویکنڈ میں کیسا گزارتا ہے بندہ اٹھتا ہی بارہ بجے بارہ ایک بجے آنکھ کھلتی ہے اس کے وقت دیکھتا ہے ابھی تو جلدی اٹھ گیا اور پھر سونے کی تیاری میں اور مجھوڑی پورا ہفتہ اپنے آپ کو یہی دلاسہ دیتا ہے کہ ویکنڈ پہ یاد کرے گا سارا کچھ ویکنڈ پہ یاد کرے گا اور ویکنڈ پہ اٹھتا ہی نہیں ہے بلکل ویکنڈ پہ تو اٹھتا ہی نہیں ہے نا بلکل بھی نہیں کرتا پڑھنے کو جسٹ کہتا ہے یہ دو دن تو ریلیکس کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور باقی دن سوچتا رہتا ہے نہیں یاد ویکنڈ پہ بڑھوں گا تو ویکنڈ پہ چلیں خیار وہ بھی الادہ سینیریو تھا یہ جو ہسٹر کی لائف ہے یہ سب سے بڑی پروفیشنل لائف ہے اس میں کپڑے خود دونے پڑتے ہیں بلکل ابھی میں تیاری کار رہا ہوں بلکل برطن خود دونے پڑتے ہیں سالن خود بنانا پڑتا ہے روٹیاں خود بنانے پڑتے ہیں یا لانے پڑتے ہیں مطلب ساری جو تیاری ہوتی ہیں زندگی کی چاہے بلکل چاہے بغیر کیسے دنی چاہے خود تیار کرنے پڑتے ہیں یعنی کہ زندگی جو تیار کی جاتی نا وہ ہسٹر میں کی جاتا ہے اور جب بندہ چار سال ہسٹر کے بزارتا ہے بلکل سیکھنے کو بہت کچھ ہے لوگوں سے رہا رہا ہے کہ کیسے رکھنا ہے اور پروفیشنل لائف کے لیے یعنی کہ شادی کرنے کے لیے بندے کو پورا تیار کیا جاتا ہے یار ایسنگا ہے صحیح کیا ہے کھانا اس کو منا ہے سکھا رہے ہیں اس کو چاہے اس کو منا نہیں سکھا رہے ہیں برتن دونے سکھا رہے ہیں کپڑے دونے سکھا رہے ہیں ساری چیزیں اس کو سکھا رہے ہیں تو انتبisher اس کو شادی کیلئے تیار کر رہے ہیں یہ ہسٹر کی لائف ہے آج ہم بھی ہسٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ دن بھی گزر جائیں گے شادی حال ہوسٹرل ہوسٹرل کا نام بھی شادی حال ہوسٹرل ہے اور پاکی شروع شروع میں بندہ ہے تھوڑا سا تجسس میں ہوتا یار کہاں پھٹ گے ایسے ہو گیا پڑیا ہی جا رہا یار ساری چیزیں وقت کے ساتھ میں نہیں ہوتی ہے وقت کی یہ کوالٹی ہے کہ جیسا ہو اچھا ہو یا برا ہو وقت تو گزر جاتا ہے یہ میں نکل دیتا ہے کوئی ہوسٹرل کی کوئی ایسی بات کوئی انٹریکٹ کرنا یار یہاں پہ برطن سارا کچھ تو خود دو نہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی مذہر ٹینشن ساری ہوتی یہی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ سارے کام تو خود کرنے ہوتے ہیں کسی نے کوئی کام تو کرنا نہیں ہوتا یا کسی کو کہہ دینا کہ برطن دو دو کپڑے دو دو اپنا ہوسٹرلہ روم کی سپائی کو چاڑو خود دینا چاڑو دینا پڑتا ہے ہم گار کے وہ نواب بندے ہوتے ہیں جنہوں نے نہ کبھی خود کھانا نہیں جا کے پکڑا ہوتا ہے اس تری کپڑے نہیں کی ہوتے چار پئی پہ ہمیں کھانا دیا جا رہا ہوتا ہے اور ہم نے جاڑو دور کی وعدہ کہیں جاڑو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوتا ہے برطن دونا یا کپڑے دونا ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا لیکن یہ سارے کام ہمیں ہوسٹل میں آگے کرنے بڑھتے ہیں یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے ہماری زندگی کے بارے میں دیکھنے میں یہ پیریڈ بہت علاق ہوتا ہے چار سال کا پیریڈ ہوتا ہے لیکن بہت انٹرٹیننگ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اس میں سیکھنے کے مئنٹی اور انسان کا جو مائنڈ گرومنگ ہوتی ہے اصل میں وہ وہاں پہ آتا ہے یہاں پہ مجوٹی سکلز لوگ لے کے جاتے ہیں سیکھ کے جاتے ہیں لوگوں سے رابطہ کیسے کرنا ہے پہاشید کیسے کرنا ہے کنفیرنس کیا ہے سوچو بچار کیا یہ ساری باتیں تو ادھر آکے سکھائی جاتی ہیں گھر میں دیکھیں منزل پہ وہی پہنچتا جو گھر سے نکلتا ہے اور منزل پہ پہنچنے کے لیے گھر سے نکلنا بہت ضروری ہے پورا ہفتہ ویکنڈ ویکنڈ کرتے رہتے ہیں اور ویکنڈ پر لاش بن کے پڑے رہتے ہیں یہ سٹوری ہے کہ ہوسٹر لائف کی اور ہم ہوسٹر میں اپنا ویکنڈ کیسے گزارتے ہیں بسکلی آج ہمارے ساتھ بھی بھائی مجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے ویکنڈ میں کیسا گزارتا ہے بندہ اڑتا ہی بارہ بجے ہے بارہ ایک بجے آنکھ کھلتی اس کے بعد دیکھتا ہے بھی تو چند ہی اٹھ گیا اور پھر سونے کی تیاری میں اور مجھوٹ پورا ہفتہ آپ کو یہی دلاتا دیتا ہے کہ ویکنڈ پہ یاد کرے گا سارا کچھ ویکنڈ پہ یاد کرے گا اور ویکنڈ پہ اڑتا ہی نہیں ہے بلکل ویکنڈ پہ تو اڑتا ہی نہیں ہے نیل بھی نہیں کرتا کہتا ہے یہ دو دن تو ریلیکس کرنے کیلئی ہوتی ہے اور باقی دن سوچتا رہتا ہے نہیں ویکنڈ پہ بڑھوں گا تو ویکنڈ پہ چلیں خیار وہ بھی الادہ سنیاری ہوتا ہے یہ جو ہوسٹر کی لائف ہے یہ سب سے بڑی پروفیشنل لائف ہے بلکل اور اب میں تیاری کر رہا ہوں بلکل برطن خود دونے پڑتے ہیں سالہ خود بنانا پڑتا ہے روٹیوں خود بنانے پڑتے ہیں یا لانے پڑتے ہیں مطلب ساری جو تیاری ہوتی زندگی کی چاہے بلکل، چاہے کے بغیر کیسی زندگی چاہے خود تیار کرنے پڑتی ہیں یعنی کہ زندگی جو تیار کی جاتی نا وہ ہوسٹر میں کی جاتی ہے اور جب بندہ چار سال ہوسٹر کے بگارتا ہے بالکل سیکھنے کا الآن çاکھیں لوگوں اسے رابطہ کیسے رکھنا ہے اور verfیشن لائف کے لیے شادی کرنے کے لیے بندے کو پورا تیار کیا جاتا ہے ہے سگھا کھانا اس کو بنایا ہی سکھا رہے ہیں اس کچھائیا اس کو بنا نہیں سکھا رہے ہیں برطن دونے اس کو سکھا رہے ہیں کپڑے دونے اس کو سکھا رہے ہیں خطاق ساری چیزیں اس کو سکھا رہے ہیں تو خطاق اس کو شادی کے لیے تیار. یہ حوصل کی لائف ہے آج ہم بھی گوستر میں بیٹھے ہوئے ہیں خیر یہ دن بھی گزر جائیں گے شادی حال آسٹر آج اس گوستر کا نام بھی شادی حال ہوسٹر ہے اور آکی شروع شروع میں بندہ تھوڑا سا تجسس میں ہوتا یار کام فس گئے ایسے ہو گیا پڑھا ہی جا رہا یار ساری چیزیں وقت کے ساتھ بندہ نہیں ہوتی ہے وقت کی یہ کوالٹی ہے کہ جیسا ہو اچھا ہو یا پورا ہو وقت گزر جاتا ہے یہ میں نے گلدہ کوئی ہوسٹر کی کوئی ایسی بات کوئی انٹرلیٹ کرنا یار یہاں پہ برتن سارا کوئی تو بدھو نہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی مطلب ٹینشن ساری ہوتی ہیں یہی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ سارے کام تو خود کرنے ہوتا ہے کسی نے کوئی کام تو کرنا نہیں ہوتا یہاں پہ یا کسی کو کہہ دینا کہ برتن دو دو کپڑے دو دو اپلا ہے سب کوئی تو نہ پڑھلا ہے روم کی سبائی کو جاڑو خود بھی بن کے جاڑو خود دینا پڑتا ہے ہم گھر کے وہ نواہ بندے ہوتے ہیں جنہوں نے نہ کبھی خود کھانا نہیں جا کے پکڑا ہوتا ہے اس طریقے کپڑے نہیں کیا ہوتے ہیں چار پہی پہ ہمیں کھانا دیا جا رہا ہوتا ہے اور ہم نے جاڑو دور کی وعدہ کہیں جاڑو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوتا برتن دونا یا کپڑے دونا ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا لیکن یہ سارے کام ہمیں ہوسٹل میں آکے کرنے پڑتے ہیں اور یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے ہماری زندگی کے بارے میں ہوسٹل کا دیکھنے میں تو یہ پیریڈ بہت الگ ہوتا ہے چار سال کا پیریڈ ہوتا ہے لیکن بہت انٹرٹیننگ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے کی ملکی اور انسان کا جو مائنڈ گروونگ ہوتی ہے اصل میں وہ وہاں پہ آئی اور یہاں پہ مجوٹی سکلز لوگ لے کے جاتے ہیں سیکھ کے جاتے ہیں لوگوں سے رابطہ کیسے کرنا ہے بہت چیت کیسے کرنی ہے کنفیڈنس کیا ہے سوچو بچار کیا ہے یہ ساری باتیں تو ادھر آکے سکھائی جاتی ہیں گھر میں دیکھیں منزل پہ وہی پہنچتا ہے جو گھر سے نکلتا ہے اور منزل پہ پہنچنے کے لیے گھر سے نکلنا بہت ضروری ہے اور باقی سائیڈ پہ بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے یا کوئے میں بیٹھ کے وہ باتیں کرنا تو پھر وہ زیاری سی بات ہے جنرل آم سی بات ہے آئی پھل آف انٹرٹیننگ پھل آف لرنگ اور پھل آف ٹیچنگ کبھی انسان ٹیچر بن جاتا ہے اور کبھی انسان کو سکھانا پڑتا ہے کہ زندگی کیسے پھل آف اٹریکشنز اٹریکشنز بیٹھ ادھر پیپلز یعنی کہ ڈیفرینٹ جگہ سے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو رابطہ رکھنا پڑتا ہے یہ ہمارا کچھ پوسٹر دھگا اور کچھ ہوسٹر تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں فلموں میں دھگایا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک واشنگ ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ لائنے لگی ہوتی ہیں لیکن بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے یہاں پہ سات واشنگ ہیں تو دس کمرے اوپر آلے ہم پوسٹر میں تو آپ ایسیلی مددلے اس کو اسمار کر سکتے نیچے پوسٹر کا وہاں پہ ڈیفرینٹ دون جائے گی اگر آپ کو سرگلدہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا تفاق ہوتا ہے اور اگر آپ اوٹسائیڈ ہوسٹر لینا چاہتے ہیں تو آپ نے خارڈی کے ساتھ بالکل آجانا ہے خارڈی کے ساتھ آلے گلی میں ایک ہوسٹر ہے جس کا نام شادی حال ہوسٹر ہے اس میں آجانا ہے آپ کو ساری کسیم کی ہار کسیم کی فاکلٹیز ملے گی اور یہ تھا life is going in a ہوسٹر full of entertaining full of funds full of learning and full of attractions with other people we should to be learned from this period of life this period of life is really enjoyable this period of life is full of learning teaching enhancing our skills and full of communication so زیادہ بولیں گے تو ویڈیو بوری گا جائیں گے good bye موسیقی موسیقی